بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابیٰ یا حبیب اللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا گو انکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حجز و امان میں رکھے اور بے شمار رحمتوں سے مالا مال کریں اس دنیا میں ہم سب کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے ہماری کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہے یا کسی نہ کسی مشکل یا حاجت کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رستہ کھلتا ہے جس سے ہمارے دل کی جو بھی دعا ہوگی یا جو بھی حاجت ہوگی خواہش ہوگی تمنا ہوگی وہ پوری ہوگی اور مشکل جو ہے وہ آسان ہوگی یہ ہمارا ایک یقین ہے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لٹاتا تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو نہ صرف آپ کی حاجت کو پورا کرے گا بلکہ آپ کے دل کو سکون اور اتمنان بھی دے گا کیونکہ اللہ کے ذکر میں بڑا سکون ہے جب بندہ پریشان ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے رو ہوں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا بس ویسے دل پریشان ہوتا ہے یا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا دل رونے کو کرتا ہے تو اس وقت میں آپ پس اللہ کو یاد کیا کریں نماز پڑھا کریں استغفار کیا کریں اور اللہ سے آپ سکون مانگا کریں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بڑا سکون ہے اور یہ وظیفہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بڑا خاص ہے اللہ کے فضل کے ساتھ بڑا خاص ہے اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں ایک نئی روشنی آئے گی بس آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور دل لگی کے ساتھ کرنا ہے اور میں جانتی ہوں آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں تکلیف تھوڑی ہے یا زیادہ ہے یا پریشانی تھوڑی سے تھوڑی ہے یا زیادہ سے زیادہ ہے کسی نہ کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے اور شاید آپ نے کئی طریقے بھی ازمائے ہوں جس کی وجہ سے پریشانیاں تکلیف یا مشکلیں ختم ہو جائیں لیکن کچھ خاص فرق نظر نہیں آیا تو آج میں آپ کچھ عمل بتاؤں گی اس عمل کو آپ نے اپنے دل و جان سے کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی میں ہشیاں بھی لائے گا سکون بھی لائے گا اور آپ کی حاجات کو بھی پورا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے موجزات دکھائے گا ایسے ایسے آپ کی غیبی مدد کرے گا جس کی برکت سے دنیاوی مشکلیں بھی ختم ہوں گی اللہ تعالیٰ کی آپ کو مدد بھی ملے گی اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو سکیپ نہ کریں کیونکہ ویڈیو میں کچھ اہم پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ مس کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو نہ وظیفے کی تحصیل کا پتہ چلتا ہے نہ وظیفے کے فائدے کا پتہ چلتا ہے اور وظیفے کے طریقے کا بھی پتہ نہیں چلتا اور پھر آپ بس ایسے ہی وظیفہ کرتے جاتے ہیں اور آپ کو پھر اس کا جلدی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامیک ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیے جزاک اللہ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے جب کرنا ہے تو باوضوح حالت میں کرنا ہے پورا دن ہوگا آپ کے پاس رات ہوگی آپ کے پاس جب آپ کا دل چاہے پورے ہفتے میں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں وضوح کرنا ہے وضوح کرنے کے بعد آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں یا پھر نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں یا پورا دن چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے پنجگانہ نماز کی پبندی کے ساتھ اگر اس عمل کو کیا جائے اور کسی نماز کے بعد اس عمل کو کیا جائے تو اس کا بہت جلد آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کے جو اثرات ہوں گے اس کے جو فائدہ ہوں گے جو اس کی بھراکات ہوں گی جو رحمت ہوں گی وہ بہت جلد آپ کو نظر آئیں گی اور یہ موجزاتی عمل ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اگر یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا سات مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنے ہیں درود پڑھنے کے بعد اکتالیس مرتبہ آپ نے سورت القوسر پڑھنی ہے سورت القوسر مشکلات کو آسان کرنے کے لیے ہے سورت القوسر پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے سورت القوسر ایسے رستے کو کھولنے کے لیے ہے جو ہمیں بند نظر آتا ہے اور ہم یوں کہتے ہیں ہماری اب مدد کوئی نہیں کرے گا اور یہاں پہ اب ہم نے مر جانا ہے یا ہمیں ہمارا نقصان ہوگا یا جو بھی ہمارے دل میں وسوسے ہوتی ہیں تو سورت القوسر پڑھنے سے یہ سارے وسوسے ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو بہت جلد غیبی مدد نصیب ہوگی کیونکہ پریشانی کے عالم میں آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کا ورد کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اکتالیس مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے سورت القوسر پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ یا ایک ہزار مرتبہ بہترین عمل اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک ہزار مرتبہ اللہ کے اس بابرکت نام کو پڑھنا ہے اللہم یا وہابو آپ یا وہابو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہم یا وہابو پڑھیں گے تو اس کی طاقت دگ نہیں ہو جائے گی اور اس کے فائدے بھی دگ نہیں ہو جائیں گے تو آپ نے تین سو مرتبہ یا ایک ہزار مرتبہ اللہم یا وہابو اللہم یا وہابو کا ورد کرنا ہے آخر میں پھر آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے اس عمل کی برکت سے آپ کا جو رزق ہوگا وہ بھی کشادہ ہوگا برکت ہوگی پریشانیاں ختم ہوں گی جائز حاجتیں پوری ہوں گی دعائیں قبول ہوں گی اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت والی جو نظر ہے وہ آپ پر جم جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی اور آپ جو مانگ کے جائیں گے رب کریم آپ کو عطا ضرور کرے گا تو اس عمل کو اس وظیفے کو ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیں اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں بابرکت عمل ہے قرآن ہی عمل ہے اور اس عمل کے کرتے ہی اللہ رب العزت کی اگر ہمیں غیبی مدد مل جائے تو سونے پہ سوا گائے کیونکہ رب کریم کو جب ہم پیار محبت عقیدت کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں اور صداوں کو ضرور سنتے ہیں وظیفہ ختم کرنے کے بعد جب ہم اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت مدد اور برکت جو ہے وہ طلب کرتے ہیں یا اللہ میری دعا کو قبول فرما اور اپنی رحمت کے صدقے اور اپنے نبی کے وسیلے سے میرے لئے آسانیہ پیدا فرما یا رب العالمین ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے نواز دے اور ہمیں اپنی رضا کے رستے پر چلنے کی توفیق اتا فرما اور جو عمل ہم نے کیا ہے اس کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان فرما اس طرح اللہ سے دعا کرنے سے بندے کے دل میں آجزی آتی ہے انکساری آتی ہے اور اللہ پر توقل کا احساس پیدا ہوتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں چاہے تھوڑی دعا مانگیں آپ رو کر اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالی سے زد کر کے مانگیں زد کر کے جب آپ اللہ کے آگے روئیں گے کہ یا اللہ فلان چیز ہمارے لیے بہتر ہے تو اسے اتا کر اگر ہمارے لیے بہتر نہیں تو اسے بہترین کر کے اتا کر بھئی آپ اللہ سے دعا کریں آپ نے کر کوئی چیز اللہ سے لینی ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ فلان چیز میں لے لوں اور آپ لینے سکتے یعنی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یہاں کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنے ہے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور دعا کے سریعے سے کرنی ہے مولا فلان چیز ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمیں فوراں اتا کر دیں اور اگر بہتر نہیں تو اسی چیز کو ہمارے لیے بہترین کر کے ہمیں اتا کر دیں مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ تجھے تیرے یار کا واسطہ تجھے پنجتن گھرانے کا واسطہ تجھے تیرے محبوب کی آل اولاد کا واسطہ میرے مالک ہمارے مو سے نکلی ہوئی ہر دعا کو شرف قبولیت اتا فرما اللہ تعالیٰ کے بابرکت جلالی نام کا عمل ہے اس کے علاوہ صورت القوسر قرآنی صورت ہے چھوٹی سی صورت ہے خوبصورت صورت ہے اور اس صورت کے پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں تو اس عمل کو گر آپ کریں گے تو آپ کے رزق اور دولت کے مسئلے بھی حل لوں گے پریشانیاں بھی ختم ہوں گی مشکلات آسان ہوں گی مسئیبتیں ختم ہوں گی الجنے ختم ہوں گی دل کو سکون ملے گا اتمنان ملے گا اللہ کی مدد ملے گی اللہ کی رحمت آپ کو حاصل ہوگی اگر اتنے زیادہ نامات اللہ کے ہمیں مل جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے اس عمل کو آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس عمل کو تب تک چاری رکھیں جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا سات دن میں مقصد پورا ہو گیا تو عمل چھوڑ سکتے ہیں اگر پوری زندگی اس عمل سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ کر لیا کریں نہیں تو جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ در پیش ہو تو اس عمل کو شروع کر دیں دو دن کریں سات دن کریں گیارہ دن کریں اکیس دن کریں جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا اس عمل کو جاری رکھیں اور اس عمل کے موجزات اپنی زندگی سے دیکھیں